اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے مطلق تو آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف شروع کرتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ کی طرح ہے جو اسلام کو مانتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مومن علامتے ہیں تو اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے یہ جہاں پر سکون، آسائش یہاں چیز ملتی ہو تو اس کو وہ جنت کی طرح لگتی ہے تو وہ دنیا کو چھوڑنے کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظائفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ کسی کو اپنی چاہت اور محبت میں اتنا پیار اللہ پاک عطا فرما دیں کہ آپ کی سوچ ہے کسی کو اپنی محبت میں مسخر کرنا کسی سے پیار کرنا جائز کام کے لئے آپ اس وظائفے کو استعمال کریں پڑھ سکتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی جس کے لئے بھی آپ یہ وظائفہ کرو گے چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہے کوئی رشتہ ہے کوئی والدین کا کوئی تعلق ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی قزن ہے یا کوئی آپ کی دوست آپ سے ناراض ہے یا جس سے آپ کو بہت محبت ہے چاہت ہے اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظائفہ آپ کریں لیکن وظائفے کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ نے اسی طرح کرنا ہے عروج ماہ جمعہ کا دن آپ لیں عروج ماہ جمعہ کا وقت ہو دن جمعہ کا ہو یا پھر فجر کا وقت ہو چار دن سے سات دن کا یہ وظائفہ ہے یہ آپ نے آج میں اتر یا اتر آپ کو تیار کرنا بتاؤں گی بہت پیارا یہ وظائفہ ہے وہ بھی آپ کریں اور اتر بھی ساتھ استعمال کریں افوالاخِ دروشی آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اور ساتھ میں ایک جو میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ ہے جس کا پہلا حروف ہے ازا جا قرآن پاک کے جو سورہ مبارک ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے اتر لینا ہے اتر ہینا لینے یا اتر ہینا لینے یا پھر غلاب کا اتر لینے یا کوئی بھی لینے ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر دم کرنی ہے کم از کم یہ آپ تین دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں روزانہ فجر کے ٹائم آپ یہ دم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس کو جمعے والے دن جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور ہفتہ اتوار پیر ہو جائے گا اور اگر آپ نے سات دن دم کرنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر منگر بودھ جمع رات ٹھیک ہے اور جمع اگلی تو اس طرح آپ نے یہ دم کر کے تو آپ نے یہ ایک ایسا نایاب اتر ہے جو بھی اس کی خوشبو کو مطلب کہ لگائیں گے تو جو بھی اس خوشبو کو سنگے گا تو الحمدلی اللہ کے کرم سے وہ مسخر ہوگا اور آپ کی ہر بات مانے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا بہت سا یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں غیبی طریقہ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے اتر لگا کے ان کے پاس نہیں جا سکتے جن کو آپ اپنے مسخر کرنا چاہتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں یا جن کو رضا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو خاتون لگا سکتی ہیں اگر کوئی شوہر کا مسئلہ ہے تو اس کا شوہر لگا سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کے مسئلہ ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ آپ اس کو بستر پر بھی لگا سکتے ہیں اگر میاں بی بی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے بستر پر لگانے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی اپنی پیارے کو منانا ہے تو اس کے لئے آپ لگا کر چلے جائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ دور ہے تو تو پھر آپ غیبی جو ہے یہ عمل کریں اگر تصور بنا سکتے ہیں تو تصور میں یہ بنانے اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر اس پر دم کرتے رہیں دیکھیں پڑھ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بکراری اور اتنی بچینی ان کے دل میں ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت خود پیارا وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کوئی جنسا یہ پرابلم ہے یا آپ پوچھاتے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ہمارے جو سورہ ایسا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس کے لئے یہ کر رہے ہو وہ مسخر ہو جائے تو یہ سورہ مبارک جنسی ہے بہت نیا ہے یہ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں استخارہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹی سے گزارش ہے استخارہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہے کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے میل دوست کے لئے پریشان نہ ہوا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جل سے جلد رابطہ کیا جائے اور جو بھی آپ استخارہ کے لئے چاہتے ہیں جیسا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کا خلق کر دیا جائے اسی کے ساتھ اجازہ چلتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اس بہن کو بھی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ